کچھتر آئی ای ایم کے ڈاکٹرز نے آنشت کالین ہرتال پر چلے جانے کی چیتاب نہیں دی ہے آئی ای ایم کے ڈاکٹرز نے اپنے ساتھی ڈاکٹر لوکیندر گوئیل کی گرفتاری کا ویروت میں اس کا اعلان کیا ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر بارے گھنٹے کے اندر ڈاکٹر لوکیندر گوئیل کو رہا نہیں کیا گیا اور ان کے اوپر لگی سبھی دھاراؤں کو نہیں ہٹایا گیا تو کچھتر آئی ایم میں آنشت کالین ہرتال پر چلی آئے گی بہتاری کی کچھتر میں رادہ کرشن اسپتال کے سنچالک ڈاکٹر لوکیندر گوئیل کی گرفتاری کو لے کر آئی ایم کی میٹنگ بلائی گئی تھی اس میٹنگ میں شہر کے سب ہی نامی گرامی ڈاکٹر موجود رہے ڈاکٹرز نے اس کاروائی کو بدلے کی بھاونہ کرا دیا انہوں نے کہا کہ سرکار اور پرشاستنیک ادھکاریوں کی اور سے یہ کاروائی بدلے کی بھاونہ کے تحت کی گئی ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ ایسا کرنے سے ڈاکٹرز کا منوال ٹوٹتا ہے اگر بارہ گھنٹے کے اندر ڈاکٹر لوکیندر کو رہا نہیں کیا گیا تو آئی ایم اے سے جڑے سبھی ڈاکٹر ہرتال پر چلے جائیں گے جس کی ذمہ داری صرف اور صرف سرکار کی ہوگی رکشترہ کی ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہمارے کولیگ ڈاکٹر لوکیندر گویل کو اریسٹ کرنے پر ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کرونا کی اس میں ہماری کے کال میں جب ہم لوگ اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں اس وقت اس طرح کی پرتشودات پر کاروائی یہ ہمارے موریل کو بہت زیادہ نیچے گیرتی ہے اور ہم کام کرنے میں اپنے آپ کو اسمرت پاتے ہیں ہماری یہ مانگ ہے ہماری یہ آگرے ہے کہ بارہ گھنٹے کے اندر اندر جو بھی دھارائیں لگائی گئی ہیں ہمارے کولیگ کے خلاف جو بھی پرتشودمک کاروائی کی گئی ہے اس کو ریورس کیا جائے ورنہ آئی ایم اے کرکشترہ انشیت کالن ہرتال کے لیے چلی جائے گی اگر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ کام نہ ہوا تو ہم سٹیٹ آئی ایم اے کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں آگرہ تو کرائی چکے ہیں لیکن ہم ان سے آگرہ کریں گے کہ اس مشکل گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ آئیں اور سرکار کے جو بھی آفیسر لوگ اس میں انوالڈ ہیں ان سے نہ صرف ان کنڈیشنل معافی مگوائیں بلکہ ان کے خلاف دھنڈاتمک کاروائی بھی ہو پتاری کی کنشتر کی جوتی نگستت رادہ کرشنا اسپتال کے سنچالک ڈاکٹر لوکیندر کو پولیس نے گرفتار کیا ہے ڈاکٹر پر پرشایسن اور مریضوں کو آکسیجنل ختم ہونے کے نام پر گمراہ کرمک آروپ ہے اس کے علاوہ یہ بھی آروپ ہے کہ وہ خود کرونا پوزیٹیو ہونے کے باوجود مریضوں کا علاج کر رہے تھی مجاب کے سی ٹی وی کے لیے کرکشتر سے اشوک یادف کی رپورٹ